یوٹیوب کی اس نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدے دوستوں یوٹیوب پہ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں دنیا بھر سے مختلف موضوعات پر ویڈیوز موجود ہیں ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور ان کو دلچسپ بنانے کے لیے کروم میں مختلف ایکسٹینشن موجود ہے ایسی ہی پانچ ایکسٹینشنز کا انتخاب ہم نے آپ کے لیے کیا ہے پانچویں نمبر پر ہم نے جس ایکسٹینشن کا انتخاب آپ کے لیے کیا ہے اس کا نام ہے تھرن آف دہ لائٹس اس ایکسٹینشن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ اسے انٹرنیٹ پر تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو تھرن آف دہ لائٹس کے نام سے کروم ایکسٹینشن کو تلاش کرنا ہوگا یہ ایکسٹینشن ایک بہت ہی کم وزن کی بہت ہی ہلکی سی ایکسٹینشن ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب آپ اسے ایکٹیویٹ کریں اور اسے انسٹال کریں تو یہ یوٹیوب کی ویڈیو کو مین فوکس بناتی ہے اور ٹیم میں موجود بیک گراؤنڈ کو بلکل آپ کے چنے ہوئے بیک گراؤنڈ پر اس کو تبدیل کر دیتی ہے تاکہ مین توجہ آپ کی اس سکرین پر رہے اور اس ویڈیو پر رہے جو آپ کی سکرین پر پلے ہو رہی ہے جب آپ اس ایکسٹینشن کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اسے ایکٹیویٹ کرتے ہیں یا اسے استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سیٹنگ کا ایک اور ٹیپ کھل جائے گا جس میں آپ اس ایکسٹینشن کی مختلف طریقے سے سیٹنگز کو تبدیل کر سکتے ہیں آپ ڈیفال کے سیاہ کلر کے بجائے کسی اور رنگ کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں یا اپنی پسند کا یا دیئے ہوئے چند بیک گراؤنڈ میں سے کسی بھی بیک گراؤنڈ کو آپ اس میں منتخب کر کے اسے اپنا مین بیک گراؤنڈ بنا سکتے ہیں تو جب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ پلے کریں گے جیسے ہی آپ اس ایکسٹینشن کو ایکٹیویٹ کریں گے یا اس پر کلک کریں گے تو یہ بیک گراؤنڈ اسی طرح تبدیل ہو جائے گا اور آپ کی ویڈیو اس سکرین پر اجاگر ہو جائے گی اس ایکسٹینشن کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ یوٹیوب کے علاوہ اور مختلف پلیٹ فارم جیسے ہولو، ڈیلی موشن، میٹا کیف وگراؤ اور وی میو بھر بھی کام کرتی ہیں نمبر چاہ پر جس ایکسٹینشن کو ہم نے آپ کے لیے انتخب کیا ہے اس کا نام ہے پکچر اینڈ پکچر کروم ایکسٹینشن اس ایکسٹینشن کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ ایک چھوٹی سی ایکسٹینشن ہے اور کروم کی تمام ایکسٹینشن کی طرح اس کو آپ کو پہلے کروم میں انسٹال کرنا ہوگا اس ایکسٹینشن کو انسٹال کر لینے کے بعد جب آپ اسے ایکٹیویٹ کریں گے یوٹیوب پر جا کر جب آپ اس ایکسٹینشن کو ایکٹیویٹ کریں گے کسی بھی ویڈیو کو سیلیک کرنے کے بعد تو یہ ایک چھوٹی سی فلوٹنگ وینڈو اور اس کی شکل میں آپ کی سکرین پر آ جائے گی اس وینڈو کو آپ جہاں چاہیں اسکرین پر مختلف جگہوں پر اسے پلیس کر سکتے ہیں اسے رکھ سکتے ہیں اور یہ تمام وینڈوز میں اوپر کی طرف رہے گی تو آپ کوئی اور پروگرام کسی اور اپلیکیشن کو کھول کر اس پر کام کر سکتے ہیں اور یہ وینڈو اسی طرح ایکٹیویٹ جب تک کہ آپ مین کروم کے اس ٹیب کو یا مین کروم کو کلوز نہیں کریں گے یہ چھوٹی وینڈو اسکرین پر ہمیشہ ویزبل رہے گی ہمیشہ موجود رہے گی اور آپ مختلف اور اپلیکیشن پر کام کر سکتے ہیں اور یہ چھوٹی سی وینڈو ایک سائٹ پر چلتی رہے گی تیسرے نمبر پر ہماری ایکسٹینشن ہے جیف ایٹ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس ایکسٹینشن کا لنک مل جائے گا یہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے چھوٹی سی ایکسٹینشن ہے جس کی مدد سے آپ یوٹیوب ویڈیو کے ایک چھوٹے سے حصے کو جیف فائل میں تبدیل کر سکتے ہیں کچھ ایسے مواقع ہو سکتے ہیں جب آپ کو کسی ویڈیو کے ایک حصے کو جیف فائل میں تبدیل کرنا ہو تاکہ آپ دوسری جگہ اسے شیئر کر سکیں تو یہ کام اور اس طرح کا کام آپ اس ایکسٹینشن کے مدد سے کر سکتے ہیں جب آپ اسے انسٹال کر کے ایکٹیویٹ کریں گے تو جیف ایٹ کے نام سے ایک چھوٹا سا بٹن ویڈیو کے دائیں طرف ظاہر ہو جائے گا جس پر کلک کرنے سے آپ اس ویڈیو کی سیٹنگ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس میں سٹارٹ اور اینڈ ٹائم یہاں منشن کر کے دکھا کر اور فریم سائز کو چھوٹا بڑا کر کے اس کی قولٹی کی سیٹنگ کو چینج کر کے جب آپ جیف ایٹ پر اسے پریس کریں گے تو اتنا حصہ ویڈیو کا جیف فائل میں تبدیل ہو کر ریڈی ہوگا جسے آپ بعد میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر آنے والی ایکسٹینشن ہے سکرین کسٹیفائی اس کا بھی لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ ایک پریمیم ایکسٹینشن ہے یعنی اس کے استعمال کے لیے آپ کو اسے خریدنا ہوتا ہے لیکن یہ ایکسٹینشن پانچ منٹ کی ویڈیو کو ایڈٹ کرنے کے لیے آپ اسے مخت یا فری استعمال کر سکتے ہیں اس ایکسٹینشن کے لیے آپ کو اپنے گوگل اکاؤنٹ کی ضرورت ہوگی یہ ایکسٹینشن گوگل ڈرائیو میں ایک فولڈر بناتی ہے جس میں آپ کی ایڈٹ کی ہوئی ویڈیوز کو سیف کیا جاتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ ویڈیو پلے کرتے ہوئے اپنے کمپیوٹر کے ویب کوم کو یا اس کے مایکرو فون کو ویڈیو کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح کمپیوٹر کے ڈیسٹاپ کو لائیو ریکارڈ کر سکتے ہیں یہ تمام ریکارڈنگ ہائی ڈیفنیشن میں کی جا سکتی ہیں اسکرین میں کچھ ٹوز بھی آپ کو میسر ہوں گے جس کے ذریعے آپ پین ٹول، ریزر وغیرہ کو استعمال کر کے اس کے پین کے مختلف کلوز کو آپ اس میں تبدیل کر سکتے ہیں اور ٹیب میں کسی بھی جگہ آپ اس پین کی مدد سے وہاں لکھ سکتے ہیں یا اسے انڈر لائن کر سکتے ہیں ریکارڈنگ مکمل ہونے کے بعد جب آپ اسے سٹاپ کریں گے تو ایک اور ٹیب کھل جائے گا جہاں پر آپ اس کی مختلف طریقے سے اس ویڈیو کو ٹرم کر سکتے ہیں اس ویڈیو پر چھوٹی موٹی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں فری موڈ میں آپ کو صرف ٹرمنگ کی سہولت حاصل ہے یعنی آپ اس ویڈیو کو چھوٹا کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو جب آپ ٹرمی مکمل کر لیں تو یہ ویڈیو آپ کی گوگل ڈرائیو میں سیف ہو جائے گی جسے آپ لنک کے ذریعے دوسروں تک شیئر بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ چاہے تو اس ویڈیو کو MP4 فوربیٹ میں اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کر کے سیف کر سکتے ہیں موسیقی نمبر ون پہ ہماری ایکسٹینشن ہے میجک ایکشنز فور یوٹیوب اس کا بھی لنک آپ کو ہماری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ ایک لائٹ ویٹ ایکسٹینشن ہے جو یوٹیوب کی ویڈیوز میں مختلف ایفیکٹس کو شامل کر سکتی ہے موسیقی ایکٹیویٹ کرنے کے بعد ویڈیو پر ایک سکھ رنگ کا بٹن ظاہر ہو جائے گا جس کو کلک کرنے سے ایک نئی ونڈو کھل جاتی ہے جس میں بہت سے مختلف ٹوز ہیں جن کی کلک کرنے سے ویڈیو میں مختلف ایفیکٹس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے موسیقی اسی طرح ایک بٹن کو کلک کرنے سے ویڈیو کو سینما موڈ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے ویڈیو کا وولیوم کمپیوٹر کے ماوس سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے آپ اگر چاہیں تو اس ویڈیو کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں جو ایک علیدہ ٹیب میں کھل جائے گا جہاں پر آپ اس سکرین شوٹ پر بہت سے مختلف فلٹر کی مدد سے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں ایڈیٹنگ مکمل ہونے کے بعد آپ اس فائل کو مختلف فارمیٹس میں سیف کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ سیلیکشن پسند آئی ہوگی اور ان میں سے کوئی ایکسٹینشن آپ کے لئے مفید ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور آپ سے ملاقات ہوگی ہماری آئندہ کی ویڈیو میں موسیقی موسیقی